السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیرین نیک مطلوب چاہتی ہوں آج جو حدیث ہمارے پاس ہے وہ بخاری کے حدیث ہے اور حدیث نمبر 2441 ہے لیکن یہ حدیث قیامت کے بعد جو ہمارا قیامت پر پہنچ جائے گی اور اس کے بعد جو ہمارا حساب کتاب ہوگا اس کے حوالے سے ہے آئیں چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ ایک شخص سامنے آیا اور پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قیامت میں اللہ اور بندے کے دمیان ہونے والی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا اور اس پر اپنا پدر ڈال دے گا اور اسے چھپا لے گا اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کیا تجھ کو فلانگونا یاد ہے کیا فلانگونا تجھ کو یاد ہے وہ مومن کہے گا ہاں اے میرے پروردگار آخر جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردار ڈالا اور آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی خطاب دے دی چاہے گی لیکن کافر اور منافق کے متعلق ان پر گواہ، ملائکہ، انبیاء اور تمام جنہوں ان سب کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا خبردار ہو جاؤ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو گی اس حدیث کو سن کے اتنا سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں دنیا میں لیکن وہاں بھی جا کر ہمارا پردہ رکھیں گے لیکن یہ بات ہے کہ ہم اس خوش فہمی میں اور مزید گناہ نہ کرتے رہیں پر بس یہ اللہ تعالیٰ پر ایک مان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا تو ہمیں اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ منافق اور کافر ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہو گی یعنی ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم منافقت تو نہیں اختیار کر لی کہیں ہم اپنے ڈبل فیس تو نہیں ہوگئے ہمارا کہ ہم دل میں ہمارے کچھ اور ہے موہ پہ ہم کچھ اور ہیں تو ہمیں خود کو دیکھنا چاہئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعیمت کا شکر ادا کرنا چاہئے ہر رحمت کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہئے ایک اور حدیث میں آج آپ کو سناؤں گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے مسئیبتوں میں سے ایک بڑی مسئیبت کو دور فرمائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ کی احمد میں اس کے ایپ چھپائے گا یعنی ماشاءاللہ کتنی پیاری حدیث ہے امید ہے آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی انشاءاللہ پھر حدیث ایک اچھی حدیث ایک پیاری حدیث کے ساتھ ملیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور تو ہمیں یاد رکھے گا شیئر کرنا بالکل نہیں بھولا اللہ حافظ